السلام علیکم ویلکم ٹو شاپنگ ویلوگ کیسے ہیں سب امید ہے سب قائریت سے ہوں گے تو آج آپ کو یوکے میں دیسی شاپ کی سیر کرواتے ہیں یہ رمضان کے ویڈیو ہے جب میں کچھ شاپنگ کی لے گئی تھی تو وہ تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے جو میں آج شیئر کر رہی ہوں جس میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ بھی جو دیسی شاپس ہوتی ہیں انڈین پاکستانی وہاں پہ تقریباً سب کچھ مل جاتا ہے اور ہر طرح کی ویڈیو بھی ہوتی ہے تو چلیے آپ بھی دیکھیں اس کو انجوائے کریں تو یہاں پہ اس طرح سیکشن بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ ہر چیز لگی ہوئے ہوتے ہیں آپ اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں جیسے آپ کو چاہیے جتنی آپ کو چاہیے کوئی یہاں پہ سب سے بڑی جو اچھی بات ہے وہ یہ روک ٹوک نہیں ہوتی کہ آپ اس چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور ہم اپنی مرضی سے دیں گے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے تو یہاں پہ ڈسپلے پہ ہر چیز لگی ہوئی ہے سبزیاں اور فروٹس اور آپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی چیزیں پک کر سکتے ہیں تو یہ سارا وہی سیکشن ہے جہاں پہ فریش ویڈیٹیبلز اور فروٹس لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہر طرح کی ویڈیٹی تقریباً مل جاتی ہے آپ کو ایزیلی انڈین بھی چیزیں مل جاتی ہیں اور پاکستانی بھی مل جاتی ہیں تو کوئی اتنی مشکل نہیں ہوتی اور ویڈیٹی بھی بہت ہوتی ہے ہر طرح کی ایک چیز میں ڈیفرنٹ برینڈز کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی مرضی سے پک کر سکتے ہیں تو یہ سارا وہی سیکشن ہے اور پھر یہ دیکھیں جی سویٹس اور یہاں پہ کچھ مسالجات پڑے ہوئے ہیں ہر طرح کے ہیں اور پیکنگ بھی چھوٹا بڑا سائزز ڈیفرنٹ ہیں آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں لے سکتے ہیں اس میں سے تو یہ تھوڑا تھوڑا جو چیز میں نے نہیں بھی لینی تھی تو کوشش کیا کہ وہ سیکشن بھی تھوڑا سا کور کر لوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا سا آئیڈیا ہو سکے یہاں پہ کس طرح ہوتا ہے اور ساری چیزیں آپ کو اچھے طریقے سے میں دکھا سکوں تو یہ اس طرف سیکشن بننا ہوگا ہے جہاں پہ سارے بسکیٹس کیک رسک اور اس طرح کی چیزیں ساری ہیں یہ سارا کیک وغیرہ فروٹ کیک جو ہوتے ہیں وہ والے سارے اس طرف ہیں یہ دیکھیں اس طرف جو ہے وہ باقی دوسری طرح جو ہم بزار کی ملتی ہے بوندی اور نم کو وہ ساری چیزیں اس طرف ہیں تو یہ دونوں طرف دیکھیں اس طرح دونوں طرف بنی ہوئی آئلز اور یہ سارا جوس کا سیکشن ڈرنکس کا سیکشن اور اس طرف بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پاکستانی جو ڈرنکس ہیں سکویش ہیں اور یہ اوپر سارا سیکشن ساوس اور نیچے فریزر بنے ہوئے تو فروزن چیزیں اس میں ساری ہیں تو رمضان میں کافی ساری آفرز لگی ہوئی تھیں ان پر ایک یہاں کی جو سب سے بڑی اور سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف جو مسلم شاپس ہیں نہ صرف ان پر بلکہ ایون انڈین اور جو یہاں کے سٹورز اور ٹیسکو ایزا اور لیڈل وغیرہ اس طرح کے ان سب پر بھی جو ہیں وہ آفرز لگا دیتے ہیں رمضان میں تو ہمارے مسلم کنٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جب رمضان آتا ہے تو پرائسز بہت زیادہ ہائی کر دیتے ہیں تو جو عام روٹین میں ہماری ایکسس میں چیزیں ہوتی ہیں جو ہم خرید رہے ہوتے ہیں اور رمضان میں اور مہنگی ہو جاتی ہیں اور ہم خرید نہیں سکتے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ ساری چیزیں جو ہے وہ آفرز لگا دیتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو خرید سکیں تو یہاں پہ تھوڑے بہت برطن بھی پڑے ہوئے تھے جو آپ نے ابھی دیکھے ہیں اور اس طرف جو ہے وہ آٹے آٹے کا سیکشن بنا ہوا تھا ہر طرح کا اور چاولوں کا سیکشن تھا تو یہ میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کو اس طرف سے بھی دکھایا ہے اور یہ دالوں کا سیکشن ہر طرح کی دالیں وغیرہ اور خوشک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مسالے وغیرہ وہ سارے اس طرف پڑے ہوئے تھے یہ آئل دیسی گھی اور بٹر وغیرہ ہر چیز اور یہ اس طرف خجوروں کا اور سویٹس کا سیکشن تھوڑی سی مٹھائیاں بکلاوہ اور جلیبیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں اور نیکس جو ہے وہ بریڈ پڑی ہوئے ساتھ اس کے پر نان اس کا سیکشن ہے اور ایڈ دا اینڈ اس طرف یہ ڈرنکس کے بعد سارا سیکشن پاکستانی چیزوں کے جہاں پہ ہر قسم کی پاکستانی چیز ہر طرح کی کریمز ٹوٹھ پیسٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں جتنی بھی آپ کو چاہیے وہ یہاں سے اس کورنر سے مل جاتی ہیں آپ نے یہ ولوگ انجوائی کیا ہوگا مجھے دعوں میں یاد رکھیں اپنا دیس سرہ خیال رکھیں اللہ حافظ